بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپٹی پلینٹ کے محضر ناظرین آج کی ویڈیو مس نہ کیجئے گا مکمل عبادی والے بلوک میں پانچ مرلہ کا اندہائی برینڈ نیو اور بہترین کنسٹرکشن کالیٹی میں آپ کو پانچ مرلہ گھر آج دکھانے والا ہوں فرنٹ ایلیویشن چیک کریں اندہائی ماشاءاللہ خوبصورت اور اس کے آگے یہ دیکھیں کتنے تمام جو گھر ہیں وہ بنے ہوئے ہیں چالیس سوٹ کا یہ روڈ ہے دوسری طرف بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر اس کی فرنٹ ایلیویشن کی قریب سے بات کی جائے تو یہ دیکھیں روکول کا یوز جو ہے وہ کیا گیا ہے اور پلس سٹائل ورک جو ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ ایلیویشن پہ یہ قریب سے آپ چیک کریں اور یہ والا ڈیزائن آپ چیک کریں اس کا فرنٹ ایلیویشن کا کتنا خوبصورت یہاں پہ اس کو لک جو ہے وہ دی گئی ہے پرگولا سٹائل اور ڈبل گیٹ اس کا دیا گیا جی تو ڈبل گیٹ آپ اس طرح سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں گھر کا مکمل آپ کو وزٹ کرائیں گے پرائیس بتائیں گے کہاں پہ ہے اور اس کی کیا پلاؤڈ کی کیا پرائیس ہے رینٹل انکم کیا ہے سامنے چالیس سوٹ کا روڈ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہن سکے جی تو ناظرین کار گراج سیلنگ ورک اندہائی ڈیسنٹ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے آرام سے آپ مکمل سیڈان گھاڑی جو ہے وہ بڑے آسانی سے آپ پار کر سکتے ہیں نیش ورک جو ہے وہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہوئے یہ وال پیپر کا یوز یہاں پہ کیا گیا ہے جی تو گھر کو بڑے ہی آسانی سے آپ رینٹ اوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ گراج سے اس کی سٹیرز دی گئی ہیں تین انٹرسز ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے گلی کے ساتھ یہ درائنگ روم کے انٹرسز ہے دور جو ہے وہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اور ہائٹڈ ڈورز ہیں یہاں پہ رکھے گئے ہیں اچھا یہاں پہ یہ جو پیسج ہے گلی ہے یہاں پہ وہ آپ کو بیسن بھی نظر آ رہا ہے ایک اور بھی چیز ہے یہاں پہ وہ جب آپ کال کریں گے تو آپ کو بتائیں گے اور یہ جی مین انٹرسز ہے آپ کا اندر لیے چلتے ہیں اور فل ہائٹڈ ڈورز ہیں سالولڈ اور م kendi کے ساتھ نیچے آپ کو دو فٹ وی دو فٹ کی وائد قرارہ ٹائل ملتی ہے ناظرین مین انٹرسز جیسے یا آپ اندر داخل آ جوے آپ کو یہ میڈیا وال تی وی لانچ پلس اور اتنا خوبصورت آپ کو یہ نظارہ ملا اور اور یہاں پہ کمی اور درائنگ روم پہ انہوں نے سیپرٹ کیا ہوا ا ہے یہ وہ سٹیئرز کا ڈور ہے جو آپ بہری آسانے سے اس کو رینٹ وٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ نے ڈرائنگ روم کو مکمل سیپریٹ کرنا ہو تو وہ دیکھیں یہاں پہ سلیپ بنا کے اس کو ایسے ٹریٹ کیا گیا آپ آرام سے اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس کے اندر یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی نیشیز کا استعمال کیا گیا جو اس کو مزید خوبصورت بنا رہی ہیں ڈرائنگ روم کا ایندر مکمل کورنر سے بھی ہو اور دیکھیں کتنا شاندار لکجری لک اپ کو دے رہا ہے اچھا یہ بلوگ انتہائی بہترین لوکیشن پہ ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ مکمل گھر آگے پیچھے بنے میں ہے پلوڈ کی ویلیو یہاں پہ سیمیٹی پلس جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پاک ترک پول اس کے اندر ہے یہاں پہ مارکٹ بہت بڑی ہے مسجد یہاں پہ مجود ہے میڈیا گولہ کو قریب سے دکھاتے ہوئے پرائس میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں سارا سے شینڈلر بھی یہاں پہ لگایا گیا تو ناظرین گراؤنڈ فلور پہ اگر اکاموڈیشن کی بات کی جائے تو آپ کو مین ماسٹر بیڈ روم مل جاتا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں کیچن مل جاتا ہے اور کیچن کے بالکل نیچے ساتھ ہی سٹیز کے نیچے یہ جگہ ہے یہاں پہ آپ ریک بغیرہ بنا سکتے ہیں کیچن آپ کو دکھاتے ہیں سکوئر شیپ میں ہے کافی اشادہ یہ اس کا ڈیسنٹ سا سیلنگ ورک اور پلس یہ اوورال اس کا سائز اور یہاں پہ آپ فریج اکاموڈیٹ کریں اچھے دی یہ دیکھیں یہاں پہ جیٹ بلیک کلر کا یہاں پہ ٹاپ کاؤنٹر سلیب اور اس طرح سے کیچن کیبنٹس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں اور جتنے بھی ہوم اپلائینسز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو انسٹالڈ مل جاتی ہیں کیچن کیبنٹس میں یہ والا ڈیزائن دیکھیں آپ کو ڈیفرنڈ لگ رہا ہوگا اور اوورال یہ این ایڈر کورنر سے ویو یہ بیک سیڈ سے اس کا ویو گلی بھی یہاں پہ دی گئی ہے اور لانڈری ایریا کے لیے اور کیچن میں آپ کو این ایڈر کورنر سے ایک دفعہ دکھا گئے اس کا مین ماسٹر بیڈ روم دکھاتا ہوں جی ناظرین مین ماسٹر بیڈ روم یہ اس کا سیلنگ ورک پلس یہاں پہ آپ اس کا اوورال سائز دیکھ سکتے ہیں بہترین انداز میں یہاں پہ اس کا سائز جو ہے اس کو رکھا گیا ہے اور اس کے اندری وال پیپر اور نش کا استعمال اور کیمرز جو ہے آپ کو اندری انسٹال میں جاتی ہے ووڈ شیڈ میں جب آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں تین پلوں کے ساتھ ہے اور یہ وینڈو اس ایک ساتھ یہ میڈیا وال اور اٹیچڈ باتروم یہ تو اٹیچڈ باتروم میں ایک کموڑ کی فسیلٹی ہے پیل سیلنگ ہائٹ تک ٹائلز آپ کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ وینٹی کے یوز بھی یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا جی تو لیے چلتے ہیں آپ کو اس کے ٹا فلور پہ اور یہ دیکھیں برگر شیپ میں یہاں پہ اس کی سینڈویس شیپ میں برگر شیپ میں اس کی سٹیرز کے جو سٹیپس ہیں ان کو ارگنائز کیا گیا ہے پلس یہ نیشیز کے استعمال بھی اور یہ وال پیپر دیکھیں ناظرین ایک ڈیفرنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس کی جو سٹیرز ہیں وہ بڑے گھر کی طرح ارگنائز کی گئی ہیں یہ دیکھیں ایک مکمل بڑے گھر کا یہاں پہ فرسٹ وار پہ آپ کو ویو مل رہا ہے ماشاءاللہ سے جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں آپ کو بالکل سامنے یہ کچن مل جاتا ہے اور ڈبل کچن ہے آپ رینٹ اوٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ قرائیہ جو ہے پچاس ہزار سے لے کے پچپنہ ہزار کے قریب چل رہا ہے اور یہ اس کا ٹی وی لانچ اوپر بھی وائٹ کلر میں دو بھائی دو کی ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے یہ ایسے میں سٹیر سے اوپر آیا یہ مجھے ایسے کچن مل گیا اور ساتھ ہی یہ ٹیرس کی فسیلیٹی یہاں پہ لاؤڈری کا آپشن جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یہاں پہ آباد گھر ہے چالیس فٹ کا روڈ ہے اور اوورال یہ سنیریو دیکھیں تمام طرح کے گھر جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں جی تو این ایڈر کورنر سے اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ دیکھیں اس کا مکمل ٹی وی لاؤنچ کا سی لنگ ورک پلس میڈیا وال بھی یہاں پہ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹو بیڈ رومز ملتے ہیں یہ والا بیڈ روم جو ہے فرس سلور پہ فرنڈ ڈیلیویشن کی طرف ہے اس کا سی لنگ ورک پلس یہ اس کا اوورال سائز اور کیبنرز کے اندر ہی دو پلوں مالی انسٹالڈ ہے جیسے پیچھے آپ کو نظرہ آ رہی ہے یہاں پہ جو نش دی گئی ہے اس کے اندر یہ ریکس وغیرہ دیئے گیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی جو ڈیکوریٹیو چیزیں ہیں وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ بات آپ کو مل جاتا ہے یہ اس کا دور اٹیچ بات اس کا فلورنگ ٹائل پلس یہ اوورال اور فیصل کی یہاں پہ سینیٹری یوز کی گئی ہے اور اوورال آپ اس کا وینیٹی پلس کموڈ کا ریزان دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ کو بیک سیڈ والا تھرڈ بیڈروم اس کا دکھاتے ہیں فرس لور پہ اور جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا اس کا سیلینڈ ورک انتہائی ڈیسنٹ ہے اوورال یہ سائز سائزز یہاں پہ بیڈرومز کے تمام جو بیڈرومز ان کے سائزز کافی اچھے رکھے گئے ہیں نشز کا استعمال وال پیپرز کا یوز آپ کو مل جاتا ہے لائٹس کافی اچھے انداز میں سلیک کی گئی ہیں کلر سکیم جو ہے اچھی رکھی گئی ہے یہاں پہ تو آپ کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ بات یہ یہاں پہ تین پلوں والی ورڈروب ہے اور وہ بھی بودن ٹیکسٹر میں یہ یہاں پہ اس کا اٹیچ بات اچھے یہاں پہ اس کو جو ہے کافی وائڈر رکھا گیا ہے اور جو شاور کا پارٹ ہے وہ یہ دیکھیں سیپرلی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ شاور اور ڈیل کمپنی کی سینیٹری فیٹنگز اور یہ دیکھیں اس کی وینٹی کا یوز رہاں پہ کتنا منفرد لگ رہے سی لنگ ورڈ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ گلیے چلتے ہیں اس کے ٹاپ فلور پہ ناظرین ایک کروڑ پچھتر لاکھ رپیس کی ڈیمانڈ ہے وان پائنٹ سیون فائی کروڑ کیش پرائس ہے انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے خیابان امین سوسائٹی ہے اس کا یہ جی بلوک ہے ویلینشیہ کے بالکل ہے سامنے ہی آپ کو یہ ایرگیاں مل جاتا ہے جی ممٹی آپ دیکھیں کتنے ہیو سائز کے آپ کو ملتی ہے وہ بھی وینٹیلیشن فسیلیٹی کے ساتھ اور ماربل کا یوز ممٹی کے اوپر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو فلورنگ ہے اس کی وارٹر پروفنگ وہ بھی ماربل کے ساتھ کی گئی ہے اس طرح بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں باربی کیو کا ایک پوری آپشن یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے پانچ ملہ گھر میں چھت کے اوپر باربی کیو کی فسیلیٹی وارٹر ٹین جو ہے وہ انسٹالڈ ہے سوائٹی کا یہاں پہ پانی ہے سوائٹی ٹرانسفر ہوگی یہاں پہ ریجسٹر اندقال نہیں ہے سوئی گیس اس بلوک میں نہیں ہے باقی اس کے ساتھ جو ای بلوک ہے وہاں پہ ہے فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ مکمل یہ آباد ہے ہر طرح سے جو گھریں بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوورال اس کا چھت سے ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور تمام گھر یہاں پہ کنسٹرکٹڈ ہے جی تو اگر آپ کو یہ گھر پسند ہو لینا چاہ رہے ہوں اور انٹرسٹڈ ہوں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے گا ہو سکے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا انشاءاللہ پھر ضرورت ہے ایک نئی پروپٹیک ویڈیو کو ساتھ اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹل دین اللہ حافظ گوڈ بائی